بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے یہ درخواست کس نے دائر کی کیوں دائر کی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت مختصر وقت میں بتانے والا ہوں لہٰذا پوری ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ کی ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ہے کون بیسیکلی ان کا تعلق جہلم سے ہے پیشے کے اعتبار سے وہ ایک انجینئر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسلام سے متعلق ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن و احادیث کو پڑھتے ہیں مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں احادیث کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں اس بنیاد پر وہ ریسرچ کو جمع کرتے ہیں اور یہ ساری ریسرچ جمع کرنے کے بعد وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اسلام سے متعلق لوگوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل بہت ہی فیمیس ہے تقریباً لاکھوں میں ان کے سبسکائبرز ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسی ویڈیوز جو ملین کروس کر چکی ہیں یعنی کہ دس لاکھ سے زائد لوگوں اور کئی ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ بیس لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھی ہے اور ان کی ویڈیو کو پر بہت سارے لوگ بلکہ ایک طبقہ ہے جو کہ اعتراضات کرتا ہے کہ وہ علماء کی اور مولویوں کی جو ہے ان کی جو ہے عزت نہیں کرتے ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے مشایخ اسلام جو ہے ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں بہرحال یہ ان کا اپنا سٹانس ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جب سے اس فیلڈ میں آئے جب سے انہوں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تب سے یہ مولویوں کا یہ پیروں کا دھندہ بند ہو چکا ہے اچھا اب یہ جو درخواست ان کے خلاف دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار مئی دوہزار بیس یعنی کہ اسی سال میں مئی کے مہینے میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ایک ویڈیو کی بنیاد کے اوپر جس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ فلانے کو قتل کر دو اس کو قتل کر دو بیعت کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی چھوٹا سا کلپ تھا اس بنیاد پر ان کے خلاف بقاعدہ مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس پر ہم نے ایک ویڈیو بلکہ دو تین ویڈیوز بنائی تھی ان کو آپ لوگوں نے دیکھا بھی تک کافی انفرمیشن آپ کو دی تھی لوگ جو ہے بہت غلط انفرمیشن دی رہتے بارل چار مئی کو یہ پہلے گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے جج کے آگے پیش کیا گیا ان کو ایک دن کے لیے جو ہے ڈجیوشن ریمان پر جیل بیجا گیا جیل بیجنے کے بعد ان کی سمانت ہو گئی وہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے یا غالباً وہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے اس کی انفرمیشن ابھی تک میرے پاس نہیں ہے لیکن ابھی جو انفرمیشن آئی ہے وہ درخواست کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ درخواست جس سے شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے ان کا نام ہے بشارت علی چودری اور انہوں نے اس درخواست میں ایف آئی اے اور اس کے علاوہ محمد علی مرزا جہلمی کو اور باقی کچھ لوگ ہیں ان کو فریق بنایا ہے اچھا انہوں نے اس درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ محمد علی مرزا عرف مرزا انجینئر فیس بک یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا فارمز پر غیر آئینی طور پر عقیدہ ختم نوعت پر گمراہ کن بیان دے رہا ہے اس کے علاوہ مرزا انجینئر سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز کے سبب اہل اسلام کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ محمد علی مرزا سوشل میڈیا پر درپردہ قادیانیت کو فروغ دینے کے علاوہ مقدس ہستیوں کی توہین بھی کر رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ محمد علی مرزا فیس بک یوٹیوب سمیت تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو منجمند کیا جائے فریز کیا جائے بند کیا جائے آئین سے انحراف کرنے پر ملزم کے خلاف بغاوت توہین مذہب توہین رسالت اور سائبر کریم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے سیشن کوٹ کا اندراج مقدمہ کی درخواست خارج کرنے کا حکم بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کل آدم کیا جائے اس درخواست کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ جو بشارت صاحب ہے یہ پہلے سیشن کوٹ جا چکے ہیں اور سیشن کوٹ میں ان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے ڈسمس کر دیا گیا ہے خارج ہونے کے بعد یہ ہائی کورٹ پہنچ گئے انہوں نے وہاں پر استعداد کی وہاں پر یہ بیان دیا ہے کہ انجینئر صاحب کے خلاف توہین مذہب توہین رسالت اور اس کے علاوہ جو ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائے یہ اتنے سارے مقدمات جو بشارت صاحب ان کے خلاف درج کروانے جا رہے ہیں یہ کن بیسس پر کن گراؤنڈ پر کن بنیادوں پر کن ویڈیوز کی بنیاد پر کرنے جا رہے ہیں یہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے لیکن ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے ان کی جو انجینئر محمد علی ملزہ صاحب ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شیر کی تشریح کر رہے ہیں اس کی تفصیل کر رہے ہیں وہ اس کو کچھ اپنے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اور نمرود کی آگ سے متعلق بات کی جا رہی ہے چونکہ میرا کوئی اسلام کے اوپر اتنا کمانڈ نہیں ہے کہ میں کھل کر بات کرسکو اس کے لئے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے بہت ہی ایک سنسٹیف معاملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر بالخصوص اس طرح علماء کے معاملات میں اور مذہب کے معاملات میں آپ کو بہت ایکسٹرا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کی زبان تھوڑی سی بھی پسل گئی تو آپ پر کئی سے بھی توہین رسالت توہین مذہب توہین قرآن اور توہین حدیث قسم کے مقدمات یا اس قسم کے الزامات آپ پر لگائے جا سکتے ہیں تو لہذا آپ لوگ بھی خیال کیا کریں اسپیشلی مذہبی معاملات کی اوپر انجینئر صاحب کا چلے ٹھیک ہے علم ہے لیکن انہوں نے جو شیر کی تشریح کی ہے وہ میں ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن وہ شیر میں آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں وہ شیر یہ ہے بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بامب ابھی یعنی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بات کی اور نمرود کی آکت سے متعلق بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام خود قوت پڑے نمرود کی آگ میں جس پر وہ انجینئر صاحب تشریح کچھ اور انداز میں کر رہے ہیں باقی علماء نے کسی اور انداز میں لکھا ہے لیکن یہ شیر علامہ اقبال کا شیر ہے علامہ اقبال کے شیر کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تو شیر و شائری میں دلچسپی نہیں بلکہ آپ کو ایک بہت عبور ہونا چاہیے آپ کو فارسی زبان پر عبور ہونا چاہیے آپ کو اردو کے اوپر کافی بڑی تو آپ علامہ اقبال صاحب کی شیر و شائری کو آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کے شیر کو سمجھنے کے ایک سے زیادہ انگل ہوتے وہ کبھی دنیاوی بات کرتے ہیں وہ کبھی آخرت کی بات کرتے ہیں کبھی وہ روحانی بات کرتے ہیں کبھی وہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں عشق صحابہ کی بات کرتے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں رسالت کی بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال صاحب کا جو علم ہے وہ اب اس جیسا علم اب ہم لوگ تو حاصل نہیں کر سکتے ہمیں کئی سے ملنے والا ہے کیونکہ ایسے لوگ بہت کم و بیش بچے ہیں دنیا میں اگر ہے بھی تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ تر باقی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے لیکن انجینئر صاحب نے جس طرح ان کی تشریح کی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر میرے خیال سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اب اس درخواست کے اوپر کیا بنتا ہے لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے کیا مرزا انجینئر کو نوٹس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا تو اس میں سے متعلق جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ معلومات پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی آپ کو آپ نے اپنی طرف سے کوئی کومنٹ دینا ہو تو کومنٹ سیلیکشن میں ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ نے ضرور مجھے آگاہ کرنا ہے اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹسکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا